جوتے پہنا بلہ اگر مارکی کا مزاق اڑانے لگے مارکی بہت دل برداشتہ ہوا اور حیران تھا کہ اس کے والد نے اس کے لئے بلہ کیوں چھوڑا ہائے 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 پس ایک کے پاس چکی دوسرے کے پاس گھدا اب میں کیا کھاؤں اور تم کو کیا کھلاؤں پھر ایک ایسا موجزہ ہوا کہ جسے دیکھ کر مارکی حیران رہ گیا میرے آقا آپ پریشان نہ ہو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں پس تم بات کر سکتے ہو ایک بلہ مجھ سے بات کر سکتا ہے میں تو اور بہت کچھ کر سکتا ہوں بس مجھے ایک تھیلہ اور جوتوں کی ایک جوڑی دلا دیں اور پھر دیکھیں میں کیا کر سکتا ہوں مارکی ابھی بھی بہت حیران تھا اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جوتوں اور تھیلے کا بندوبست کہاں سے کرے لیکن بلے کی باتیں سن کر اس کی امید جاگی چلو دیا تم کو تھیلہ اور جوتے دیکھتا ہوں اب کیا کرتے ہو مارکی اپنی جمعہ کھونجی لے کر اس کی عجیب و غریب فرمائش سن کر حیران رہ گیا بلے کے لیے جوتے واقعی ہاں بالکل بس کو جلد ہی اس کے جوتے اور بڑا تھیلہ مل گیا لو بھائی ہو گئے تمہارا سارا انتظام اب بتاؤ کیا کروگے سب سے پہلے ہوگا رات کے کھانے کا انتظام بس کھرگوش پگرنے ایک جگہ پہنچا اس نے اپنے تھیلے میں سے کچھ گاجریں اور دوسری سبزیاں ڈال کر وہاں کھلا چھوڑ دیا اور خود درک کے پیچھے جا کر چھپکے انتظار کرنے لگا تھوڑی ہی دیر میں کچھ کھرگوش تھیلے میں کچھ کھانا کھانے لگے بس جلدی سے درک کے پیچھے سے نکلا اور تھیلے کا موں بند کر دیا پکڑ دیا پھر وہ مارکی کے پاس گیا یہ رہا ہمارا کھانا بوس تم ہمارے لیے کھرگوش لائے شکریہ انہوں نے ایک مزیدار اور بھرپور کھانا کھایا اور کچھ اگلے دن کے لیے بھی رکھ دیا اگلے دن پھر پھر اسی جگہ پہنچا اور اسی طریقے سے مزید کھرگوش پکڑ لیے باپسی کے راستے میں اس نے بادشاہ کے محل جانے کا ارادہ کیا لیکن محافظوں نے رستہ روک لیا حضرات مجھے اندر جانے دے میں بادشاہ کے لیے توفے لائے ہوں اگر انہیں پتہ لگا کہ آپ نے اندر جانے نہیں دیا تو ان کو برا لگ سکتا ہے ایک بلہ جو بات کر رہا اور جوتے بھی پہنا ہے بادشاہ سلامت دیکھ کے خوش ہو جائیں گے اسے کو جانے دو محافظوں نے اسے رستہ دیا جب وہ دربار میں پہنچا تو بادشاہ ملکہ اور شہزادی اسے بات کرتا دیکھ کر حیران رہ گئے بادشاہ سلامت میرا نام پوس ہے اور میرے مالک مارکی آف کیاربس ہے انہوں نے آپ کے لیے خرگوشوں کا یہ توفہ اور سلام بھیجائیں انہیں قبول فرمائیے ارے واہ کیا جادو گھر بلہ ہے بڑی خوشی ہوئی تمہیں یہاں دیکھ کر اپنے مالک سے کہنا ہم نے ان کا توفہ قبول کیا اور ان کے اس عمل کی قدر کرتے ہیں شکریہ بھاش سلامت جہزادی جوتے پہنے بلے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہم تمہیں جوتے پہنا بلہ بلائیں گے فرگو خیال رکھو یہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے اسے امدہ ترین دودھ اور ملائی دینا فرگو بادشاہ کے ملازم نے حکوم کی تعمیل کی اس نے خوشی خوشی سارا دودھ پی لیا اور محل سے چلا گیا واپس جا کر اس نے سارا ماجرہ ماں کی کو سنایا جوتے پہنا بلہ تم شاہی خاندان سے ملے مجھے بتاؤ شہزادی کیسی ہے اور وہ بلکل پس دودھ ملائی کی طرح پیاری تھی جو انہوں نے مجھے کھلائیں خوبصورت آواز اور خوبصورت دل والی میرے خیال میں آپ کو ان سے شادی کر لینی چاہیے میں؟ میں تمہارا مالک ضرور ہوں لیکن کوئی شہزادہ نہیں اس کی شادی تو ایک بڑے محل والے سے ہوگی پس نے کچھ نہ کہا لیکن وہ ہر روز محل میں بادشاہ کے لیے ایک یا دو خربوش کا توفہ لے جاتا تھا جلد ہی یہ بات پھیل گئی کہ ایک بولتا ہوا بلہ ہے جو اپنے مالک کے لیے شکار کرتا ہے اور بادشاہ کے لیے توفے لے جاتا ہے کچھ دور ایک بڑے سے محل میں ایک بڑا سا دیو رہتا تھا جو بھی اس کے محل کے پاس سے گزرتا وہ اسے کھا جاتا بہادر پس اس دیو سے ملنے اس کے محل پہنچا اور اس کے دروازے پہ دستک دی دیو نے دروازے کھولا اور اپنے سامنے ایک جوتوں والا بلہ دیکھ کر زور زور سے ہسنے لگا ہاں 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 یہ کیا ہے ایک جوتوں والا بلہ اور ایک بلہ جو کہ بات بھی کر سکتا ہے یہ تو بولتا بھی ہے ایک منٹ ایک منٹ یقیناً تم وہی جوتوں والے بلے ہو جس کے بارے میں میں نے سنا ہے اور آپ یقیناً وہ طاقتور اور خطرناک دیو ہیں جن سے سب لوگ ڈرتے ہیں دیو اپنے بارے میں یہ سن کر بہت خوش ہوا خوش قسمت ہو کہ مجھے بلے کھالا پسند نہیں آجاؤ اندر اس مہر کے اندر چلا گیا دیو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس سے ملنے کیوں آیا ہے بولو کیسے آنا ہوا اصل میں میں آپ کی جادوی طاقتیں دیکھنا چاہتا ہوں میں نے سنا ہے کہ آپ خود کو کسی بھی جانور میں تبدیل کر سکتے ہیں ہاں 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 سچ ہے یہ تو کیا میں ابھی دیکھ سکتا ہوں بڑا اچھا لگے گا مجھے دیو ایک طاقتور شیر میں تبدیل ہو گیا اور اس پر دھارنے لگا بچارہ پرس خوب زدہ ہو گیا ارے 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 مجھے یقین ہو گیا آپ بس اپنی شکل میں آ جائیں ہاں 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 آیا یقین تم کو ہاں آ تو گیا ہے لیکن کیا مطلب لیکن کیا آپ تھوڑے چھوٹے جانور میں تبدیل ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کافی بڑے دیکھتے ہیں نا میں کسی بھی جانور میں تبدیل ہو سکتا ہوں اب یہ دیکھو اور پھر وہ ایک چوہا بن گیا بوس کو اسی لمحے کا انتظار تھا اس نے جلدی سے چوہے کو پکڑا اور کھا گیا ہاں کافی دنوں بعد بڑا موٹا چوہا کھایا وہ سر اٹھا کے محل سے باہر آیا ہر کام منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا وہ واپس گھر آیا آج خرگوش نہیں لائے چلیں آقا ندی کنارے چل کر نہ آتے ہیں ابھی ہاں ہاں چلیں میرے ساتھ بھروسہ رکھیں مارکی شش و پن میں فوس کے ساتھ دریہ کی طرف چلا گیا وہ دریہ کنارے نہ آنے لگا پوس نے جلدی سے اس کے کپے اٹھائے اور ایک پتھر کے نیچے چھپا دیے قریب سے بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی بوس کو معلوم تھا کہ بادشاہ اپنے خاندان کے ساتھ ہفتے میں ایک دن اسی راستے سے گزرتے ہیں جیسے ہی سواری قریب پہنچی وہ زور زور سے چلانے لگا ارے بچاؤ بچاؤ شاہی سواری رکی اور بادشاہ نے جانی پہچانی آواز اس کی طرف جھانکا ارے بوس تم یہاں کیا کر رہے ہو بادشاہ سلامت میرے مالک مارکی نہا رہے تھے دریہ میں کوئی ان کے کپڑے چورا کر لے گیا اور اتنی ٹھنڈ ہے اگر کپڑے نہ ملے تو وہ یقینا بیمار ہو جائیں گے میری مدد کیجئے آقا سپاہیوں ہمارے پاس موجود سب سے اندہ کپڑے لے کر مارکی کے پاس جاؤ اور انہیں عزت سے ہمارے پاس لاؤ سپاہی شاہی لباس لے کے دریہ کی جانب بھاگے اور کچھ ہی دیر میں پوس کا مالک سپاہیوں کے ساتھ بادشاہ کے پاس پہنچا وہ شاہی لباس میں ایک ہستین شہزادہ لگ رہا تھا جیسے ہی شہزادی نے اپنی شاہی بگی سے باہر جھانکا مارکیس کی نظر اس پر پڑی اوہ مارکی کتنا ہستین شہزادہ ہے شہزادی جیسا سوچا تھا ویسا ہی پایا مارکی اپنے ہواسوں میں واپس آیا اور بادشاہ کی قدمت میں سلام پیش کیا اس احسان کے لیے بہت بہت شکریہ ارے نہیں نہیں تمہارا شکریہ آخر کار ہماری کیرابس کے مارکی سے ملاقات ہو ہی گئی تمہارے بھیجے ہوئے تحفے ہمیں بہت پسند آتے ہیں ہم تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتے ہیں لیکن پہلے تمہیں گھر چھوڑ دیتے ہیں پس جو یہ سب دیکھ رہا تھا اچانت بادشاہ سے بولا بادشاہ سلامت ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر اب ہمارے محل چل کر ہمیں اپنی خاطر توازوں کا موقع دے مارکی نے حیرانی صرف پس کی طرف دیکھا ہمارا محل پس نے اشارہ کیا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مارکی نے پس پہ پھروسہ کرنے کا ارادہ کیا ہاں ہاں بادشاہ سلامت آپ میرے ساتھ میرے محل چلیں اور ہمارے ساتھ کھانا نوش فرمائیں چلو تو پھر چلتے ہیں مارکی شاہی بگی میں سوار ہو گیا اور پس بگی کے آگے آگے دورنے لگا وہ دیو کی ریاست کی طرف چل دیئے دیو کے کھیتوں میں بہت سارے کسان کام کر رہے تھے پس ان کی طرف گیا اور ان کو خبردار کیا ہوشیار ہو جاؤ بادشاہ کی سواری تشریف لا رہی ہے اگر کوئی تم سے پوچھے یہ کھیت کس کے ہیں تو کہنا کیرابس کے مارکی کے ہیں اگر تم نے ایسا نہ کہا تو تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے کسانوں نے ڈر کر ہامی بھر لی بادشاہ کی سواری جب وہاں سے گزری اور بادشاہ نے کسانوں کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں اپنے پاس بھلایا اے شخص یہ زمینیں کس کی ہیں کس کے لیے کام کرتے ہو کیرابس کے مارکی کے لیے حضور بادشاہ اور اس کا خاندان یہ سن کر بہت متاثر ہوئے کیرابس کے مالک کیا بڑی زمینہ ہے تمہارے پاس شکریہ حضور جیسے ہی شاہی بگی دیو کے محل پہنچی پس ان کے لیے پہلے سے موجود تھا داری تیاریں پہلے سے مکمل کر رکھی تھی بادشاہ اور باقی لوگ بگی سے اترے اور محل کی تعریف کرنے لگے واہ 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 کیا آلی شان محل ہے ہاں واقعی مارکی کو جلدی احساس ہو گیا کہ یہ اس کا محل ہے میرے حضور کیرابس کے محل میں آپ کا خوشان دید آئیے ہمارے ساتھ کھانا نوش فرمائیے اس دن مارکی اور پوس نے شاہی خاندان کے ساتھ بڑی ہی شاندار دعوت کی جس میں مختلف قسم کے لذیذ کھانے موجود تھے مارکی اور شہزادی نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا بادشاہ اور ملکہ نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے قابل شہزادہ مل گیا ہے بادشاہ نے مارکی کو وہ کہا جو مارکی نے کبھی سوچانا تھا شہزادہ مارکی ایک بادشاہ نہیں ایک باپ کی حصے سے پوچھتا کیا تم میری بیٹی سے شادی کرنا پسند کرو گے میری حضور میری لیے یہ بائی سے فخر بات ہوگی جلد ہی مارکی اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور وہ شہزادہ بن گیا مارکی اپنے والد کا شکر گزار تھا جنہوں نے اسے یہ بلا دیا پوس کو پھر کبھی خربوشوں کا شکار نہیں کرنا پڑا وہ شہزادہ اور شہزادی کے ساتھ خاصی خوشی محل میں رہنے لگا مارکی ہے